جب بیمار ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے اس کے ایک سرے نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے؟ سو کا بلب لگاتے ہیں آگے سے سب دکھ رہا ہوتا ہے کیا بیماری ہے؟ ایک سوہاگ رات پہلے دن تم صرف گھوٹ اٹھا کے کہنا تھری ٹو ون پلے باقی کام میرا ہے پھر تم دیکھنا کیسا میں تمہارے کو خدا کی رسم وہ جنت نصیب دکھاؤں گا پتر چلے گا اے دورو جا ایک سرے میں نے اپروف لیا ہے سارے نو لاکھ روے کا اپروف؟ اور میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس آئی فون ہے بلکہ امیر وہ ہے جس کے پاس آئی فون ہے اور پی ٹی اپروف ہے میری ایڈیل یہ ہے احمد بھائی اگر میں اس کو ایک لیٹر پٹرول ڈالواؤں یہ کتنا چل لے گی؟ کتنے کماتا ہے؟ بتا دے اوورال بتا دے کتنے کماتا ہے تو احمد بھائی میں کمالے تو اللہ پاک کا شکر ہے تیس لاک روپے تیس لاک روپے؟ تیس لاک روپے؟ یہ تیس لاک روپے کماتا ہے ٹک ٹوک لائف سے آپ اس کے اہل ہیں شادی کرنے کے لیے اس سے سینئر میں ہوں بیگو میں میں سات لاک روپے ہفتہ کماتی تھی سات لاک روپے ہفتہ ہے ایمری ڈی ون لاک روپیز مطلب آپ نے بتایا بھائی یونیورس کتنے کا؟ ایک لاک پچیز لاک ایک لاک پچیز لاک کا ڈریکن؟ سوہ لاک کا سوہ لاک کا ڈریکن اور یہ کوئی آپ کو بیٹھے بیٹھے وہیں اسے خرید کا ایسی ہی مار دیتا ہے کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے آج اس کی موت ہے کل اسی کی موت ہے انسان کے بچے منو کیا کہہ رہا ہے اسی کی موت ہے آرام سے بیٹھ جا قسم خدا کی میں تجھے پھر ناخن دلک کے کڑچ کر دوں گی آج اس کی موت ہے کل بھی اسی کی موت ہے پلے تیری ان سے شادی ہو گئی تو مجھے بتا کہ ان کے ساتھ تیری سوہاک رات کیسی گزرے گی یار اس کے ساتھ رات کیا اس کے ساتھ میرا دن نہیں گزرے گا تم ہسرے اس بات پہ ستوپی آرے یہ آرے بھائی جن جاتا ہے کیا ہو گیا کون یہ مچینوں کو ٹیل ڈالنے یہ کیا ابے چھول دے ماشاللہ ایسا لگا ہے کہ کلے کو دیمک لگ گیا چھوڑ دو بات بتاؤ ان کی شادی پہلے بھی ہو رہی تھی اچھا میں تو زید پکڑی میں گھوڑے پہ بیٹھ کریں گا گھوڑ کو دے گھوڑا بیٹھ نہیں دے رہا پھر گھوڑا بیٹھ نہیں دے رہا پھر بیٹھ نہیں دے رہا پھر یہ گھوڑے بھی لٹک کے گھائیں ہاں اب سمجھ جاؤ کون لٹکی ہوں گئی کون لٹکوں دوم پہ کیا ہو گئے تمہارے کو کہ تم سوچوڑ ہو بھی صحیح ہے نہیں دو میسے Bon تو صحیح ہے تم پر لڑکے گیا؟ ہے آپ کو گورے کا بہت پتہ ہے آپ کا پہلے گوری تھی کیا؟ میں لڑکی والے کی طرف سے ہوں کیا تعلیم آپ کی؟ احمد بھئی میں ہے میں تو اوکس ورڈ سے پڑھا ہوں اوکس ورڈ سے پڑھا ہوا ہے اس کی شکل دیکھو پیلے اسکول کا کالا اسٹوڈنگ اسٹوپڈ السلام علیکم ناظرین اور آج کے جو ہمارے شو کے گیسٹ ہیں ایک تو جانی پچانی گیسٹ ہیں ہماری شالو آنٹی اور دوسرے جو گیسٹ ہیں ہی اس کروڑپتی بالکل ڈاؤنس ٹو ارت زمین پر جھکے رہتے ہیں اور نیچے سے اوپر آئیں تو آج ہم ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور شالو آنٹی ان کے ساتھ ان کا کمبنیشن ٹھیک ہے اور بہت ساری باتیں ہوں گی اسلام علیکم اسلام علیکم شالو آنٹی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو یا رحمت بھائی ایک بات سمجھ نہیں ہے یہ انسانوں کے شعب میں آپ نے بتک کو بلائے ہوئے ہیں خبردار جو مجھے بتک کہے کہ تم نے بتک کی توہین کی میں سست مری ہوں تمہاری جیتے پھٹے وینڈے دیتی ہوں میں یہ کان سے بلالی ہے احمد بھائی کان سے بلالی ہے یہ کیا کر رہا آتی توڑے سب کو سوڑے شرم نہیں آتی پاؤ لگا رہے ہو احمد میں سمجھے سوفے میں سے کوئی کیل باہر نکلا ہوئی ہے بولا تو مجھے پتا چلا کہ یہ انسان کا بچہ ہے انسان کا بچہ ہے اور ہیس کروڑ پتی ہیس کروڑ پتی ہے پلے یہ کروڑ پتی آدمی ہے پلے اپنا موبائل دکھا دے موبائل دکھا دے بہت ہو گیا موبائل دکھا دے دکھا دے دکھا دے دکھا دکھا دے کہاں سے نکال رہے ہیں یہ 14 پرو میکس اس کے پاس بھائی جان یہ 14 پرو میکس نہیں ہے 15 پرو میکس ہے اللہ بتاؤ یہ سے کیا ہے میں کہیں مجھے چک ماروں گا اس کے ہاتھ میں 15 پرو میکس تو نے کس کو ٹی ٹی دکھا کے لوٹا ظالمون نیولے کے بچے ٹی ٹی دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ نے ازت دے بھی ہم کھل لے سکتے ایک سیکنڈ نجا یہ میں نے اپروف لیا ہے سارے نو لاکھ روے کا اپروف اور میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس آئی فون ہے بلکہ امیر وہ ہے جس کے پاس آئی فون ہے اور پی ٹی اپروف ہے وہ دیکھ مجھے دن میں تارے نظر آنے شروع ہو گیا خدا کی گزمی تمہارے پاس ساڑھے نو لاکھ کا موبائل اس کو تو ٹی ٹی دکھا کے بھی نہیں لٹے گا اس کو تو چماڑ دکھاؤ ایس ہی دے دے گا اچھا ایک فون ہے نہیں میرے بات دو فون ہے دوسرا ہلکا والا ہوگا دوسرا فورٹین پرو میکس ہے دوسرا دوسرا فورٹین پرو میکس ہے ایک دنیگا ہے بھائی یہ میں نے لیا نا ساڑھے چال لاکھ ہوئے گا لو بھائی جا فون ہے یاد رکھنا ہے ساڑھے دس لاکھ کا بچہ جہاں ملے پتہ پوچھ لینا اس سے اور آپ شروع میں اس کو جھکتے مار رہی ہیں نہیں نہیں میں آپ سے معافی چاہتی ہوں میں تو آپ پہ دل آگیا ہے میرا کیا کروں حالانکہ نزدیک بیٹھ کے مجھے الٹی آ رہی ہیں لیکن میں بڑی برداشت کر رہی ہیں اللہ معاف کرے آپ سے میں شادی کروں گی میرے کو کرنی نہیں ہے تمہارا ساتھ تمہارا ساتھ شادی کر کے کیا میرے کو قوستان پوچھنے ایک سکین ایک سکین میں ڈنک مارتی ہوں آپ شادی کرنے جاتی ہیں پلے سے اب تو میرا دماغ بننے لگا ہے امیر وہ بھی ایک تو انکم اوپر سے انکے دن کم تم مجھے لگ رہا ہے کہ لیکن پلے کا کچھ آئی ڈیال ہے اگر آپ پلے سے شادی کرنا چاہتی ہیں پلے اپنا آئی ڈیال باتا ان کو میری آئی ڈیال یہ ہے احمد بھائی اگر میں اس کو ایک لیٹر پیٹرول ڈھلواؤں یہ کتنا چل لے گی تم اسی کلومیٹر پر بھی کھڑے ہوگے تو میں ایک کلو پیٹرول میں دوڑ گاؤں گی تمہارے چمی لے کے الٹی کر کے واپس تمہارے گھر جا کے گزل خانے میں نہا کے واپس آ جاؤں گی پھر بھی میرے میں پیٹرول بچے گا یہ کتنا ایوری جیس کا بہت ایوری جیس ہے کلو پیٹر ہوں گی کا نے جوہاں گا کلوپ کریج کر لوگی ابھی جوہیں بھی اچھی ہوتی جیسے تو کیجوے ہوتے اگر اس کی میری شادی ہوگی نا اگلے سال کیجوہ ہی ہوگا لیکن شادی کے لیے ہاں پاس تو ہو جائیں پاس کیا ہو جائیں میں تو پاس ایسے ہوں گی حورم دے کے پاس ہوں گی تم دیکھ لیے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پھر لے یہ تو تنہ بتا دیا کہ یہ ایوریج والی ہے تو فضول بتا دن میں کوئی ہنڈا سیڈی سائنٹی ہوں یہ ہورت نہیں ہے یہ ہورت ہے یہ ہورت نہیں ہے ہورتہ یہ ہورت نہیں ہورتہ ہے ہورتہ ہورتہ تو مرد بہت ہے خطرنا گھورتہ ہوتی نہیں وہ ہے ہے نا اچھا بارحال کیا تیرا سنسی جیسا موہ ہے جس سے پتیلیاں پکڑتے گرم والی اچھا یہ بتا گیا کہتے ہیں اپنی انگم بتائیں کو کہ تُو کتنا پیسہ کماتا ہے مہینہ چھوڑا احمد بھئی اس کو کیا بتا کے کرنا ہے یہ میں تمہاری کہتے ہیں بلکت صحیح بات بتا رہے ہیں روزانہ ایک گلی میں سے گزرتا تھا اس کو دیکھنے ایک توتا گالیاں پکے او پلے او زلیل او پلے او زلیل او پلے او زلیل یہ گرم ہو گیا جا کے توتے کے مالی کو کہہ رہا ہے یہ مجھے روزانہ گالیاں پکتے ہیں اس کو سمجھاؤ بلنا فکر نہیں کرو آپ چلے جاؤں میں بتاؤں گا یہ ٹک ٹک ٹکا ہے بہت اچھا آجمی ہے کل سے نہیں گالی پکے گا یہ پھر گلی میں سے گزرتا ہوتا اس کو دیکھنے پلے سمجھ تو کیا ہوگا تو یہ دیکھو کیا یہ دیکھو کیا ایسا آدمی ہے ایک دفعہ اس کی گرر فرن نے کہا میری سالگرہ ہے کیک لے کے آجاؤ تو کیک والے کے پاس جا کے کہہ رہے کیک دینا اس نے پوچھے کون سے فلیور میں کہہ رہا ماما فلیور میں بتاؤ اس نے پوچھے ماما آپ کو پسن ہے بنا نہیں میری فیہونسی بھی کھاتی ہے اس نے چھوڑ دیا اس نے چھوڑ دیا نہیں چھوڑا بہت کم کر دیا بہت کم کر دیا تمہارے سر کی قسم میں نے کم کر دیا میرے سر کی جوہوں کی قسم اور سر پہ آدھی رکھ بھی کتر جائی سنیں کتنے کماتا ہے احمد بھائی میں کمالے تو اللہ پاک کا شکر ہے تیس لاک روپے تیس لاک روپے تیس لاک روپے یہ تیس لاک روپے کماتا ہے ٹک ٹاک لائف سے آپ اس کے اہل ہے شادی کرنے کے لئے اس سے سینئر میں ہوں بیگو میں سات لاک روپے ہفتہ کماتی تھی سات لاک روپے ہفتہ تیس لاک روپے سات لاک روپے تو چھوڑ دیا کیوں بہت زلالت تھی بھائی کیوں بھائی وہ تو کہتے تھے ہمارے گھر آ کے لائف مانگو ایک دفعہ ہم چلے گے لائف مانگنے پھر کسی مانگنے کے جوکے نہیں رہے موہ دکھانے کے لائف نہیں رہے ایسے اسے مجھ سے ایک آدمی کہہ رہا ہے یہاں ہنڈا توڑو یہاں ہنڈا توڑنے کا کیا مقصد ہی ہے جلدی پک جاتا ہے کیا ایک بات بتا ایک سیکنڈ سیریز ٹوپک آگیا پھر لے تو کہہ رہے تیس لاک روپے مہینہ کماتا ہے تیس لاک روپے مہینہ کماتا ہے تیس لاک روپے مہینہ کماتا ہے احمد پیتالیس لاک گالیاں بھی سننی پڑتی پوچھ لو میں کھلتا ہوں اچھاگیم کھلتا ہوں اچھا گیم کھلتا ہوں で چھتے میں اچھا گیم کھلتا ہوں میں پیالا یہ ٹک ٹوک لائف سے کیسے کماتا ہے جب سے مہینہ کون سا ہے اور کتنے کا ہے سب سے مہینہ یہ گفٹن very کیونیویرس который کا یونیویرس ہ ہے جس گفٹر مارتا ہے پڑھتا ہے 15rd Sunshine اچھا جو خریدتا ہے اس کی مارتا ہے اس نے 14 السن اللہ ٹکٹوک اتنا کمارا ان بچے کو پیتاری سا دار روپے سریں بیگوں میں یہ ہی تھا مجھے ڈراغن پڑھا ایک دفعہ وہ ڈراغن سوالاک کا میرے گھر آتے ہاتے وہ سپولہ بن گیا پچیس آدار روپے کے کیا فائدہ ڈراغن کتنے کا ہے سوالاک کا سوالاک روپے کا ڈراغن چوانیوں یوں 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 جو پڑھا نہیں کہا ایک سیکیڈ بھائی دیکھیں ٹک ٹاک لائف اور بیگو لائف یہ ٹک ٹاک اور بیگو کا مقاولہ ہو رہا ہے مطلب آپ نے بتایا بھائی یونیورس کتنے گا ایک لاکھ پچیز ایک لاکھ پچیز ایک لاکھ پچیز ایک لاکھ کا ڈریکن سوالاک کا سوالاک کا ڈریکن اور یہ کوئی آپ کو بیٹھے بیٹھے بہنی سے خرید کر ایسی ہی مار دیتا ہے یہ احمد ایسے ایسے ڈلیئر بیٹھے میں سوالاک ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کی گفٹنگ اس کو کر رہے ہیں واہ بھائی واہ سا بردست اچھا اس کو کر رہے ہیں آپ کو بھی تو کر رہے ہیں آپ کو بھی تو ڈریکن مارا ہے تو میں تو کوئی چیز ہوں نا یہ دیکھو فرق صاحب زائر ہے تو چیز نہیں ہے تو بڑی گھٹیا چیز ہے مجھے دیکھ کے گانا بنا ہے تو چیز ہے بڑی ہے مست مست اچھا ہے اس کو دیکھ کے گانا تیر کو دیکھ کے بردہ پتے کیا بنایا گا کیا تیر کو دیکھ کے بردہ پتے کیا بنایا گا گالیا گالیا آپ ہے انسان کا بچہ بھائی یہ جب بیمار ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے اس کے ایک سرے نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے سو کا بلب لگاتے ہیں آگے سے سب دکھ رہا ہوتا ہے کیا بیماری ہے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوانی گئی یہ اتنے پتلے پتلے بازو انجیکشن گزڑا ہے سوئی آر پار ساری دواں وہاں گر گئی آسمان اس پھر کہا زمین چاٹو یہ چاٹ دی رہا ہے بتا اپرے تو ایسی بات ہمیں نہیں پتائی ہے کبھی یہ بات یہ واقعات تو نہیں بتاتا پھر لے ایک کام کر ایک کام کر آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو پھر لے کی کچھ خواہشات بھی ہیں میں کرلوں گی یہ کروڑ پتی ہے اس لئے میں کرلوں گی اس کا مو دیکھو جیسے گوش نہیں لٹکا ہوتا وہاں سوئا آئی ہے کروڑ پتی آدمی ہے کروڑ پتی تبیتوں میں لگام دے لگام دے لگام لگام دے پلے یہ لہا یہ کیا کر دیا لگاں لگاں پلے اپنی خواہشات بتا شالو انٹی کو تیری کیا خواہش ہے جو بھی تک پوری نہیں ہوئی رحمت بھائی میری ایک خواہش رہ گئی ہے میرے کو چاند میں جانا ہے چاند پر جانا ہے چاند پر پانی ہے نئی یہاں بھی نہیں ہے چاند پر بجلی ہے یہاں بھی نہیں ہے چاند پر یہ زبردست قسم کی ہاؤسپیٹل ہے نہیں گیس ہے نہیں کچھ ہے نہیں تو پھر یہ بھی تو چاند ہے کم بخت یہی رہے چاند پر جانا چاہتا ہوں اور یہ چاند پر جانا چاہتا ہے تو پاکستان بھی تو چاند ہی ہے ہمارا چاند ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے پھرلے یہ چاند بھی تو رہ رہا ہے تو اس کے علاوہ کوئی خواہش جو تیری اب تک پوری نوی بتا یار میں ابھی احمد بھر زندگی میں کوئی خواہش رکھنا ہی نہیں چاہتا کوئی ارمان ہی نہیں رکھنا چاہتا کیوں؟ موت کا کوئی پتہ نہیں آج اس کی موت ہے کل اسی کی موت ہے انسان کے بچے میں نے کیا کہہ رہا ہے اسی کی موت ہے آلام سے بیٹھ جا قسم خدا کی میں تجھے پھر ناخن دلک کیڑچ کر دوں گی آج اس کی موت ہے کل بھی اسی کی موت ہے تفاہ ہو جائے گنا سے اللہ اپنا تو دعای دوں گی احمد اس کو اللہ اس کی ہزار سال کی عمر کرے رول رول کے ملے یہ کروڑ پتی ہے تبی تو میں اس کے علیاز کر رہی ہوں کہ یہ کروڑ پتی ہے تم اس سے شادی کر لو بس سوہاگ رات والے دن تم صرف گھوڑٹ اٹھا کے کہنا 3,2,1 پلے باقی کام میرا ہے پھر تم دیکھنا کیسا میں تمہارے کو خدا کی قسم وہ جنگت نصیب دکھاؤں گا میں دون ہو جا احمد بھائی یہ اتنی پاگل عورت ہے یہ شناختی کارٹ بنانے چلی گئی شناختی کارٹ بنانے چلی گئی آپی صاحب نے پتہ ہے اس سے کیا پوچھا کیا؟ میری وجہ پیدائش ہے کہ جنم جنم کے تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تمہارے بچوں کی ماں بندنا چاہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہنیمون کے لیے جانا چاہتے ہیں کسی تھنڈی جگہ پر جانا چاہتے ہیں میں تھنڈی جگہ جاؤں گی اور تم عبدال ستار ایدی کے سرد کھانے میں جاؤں گا میت کہیں کہ کیا ہو گیا وہ کروڑ پتی ہے میں نے آپ کو بتایا جبھی تو میں نے آپ کو کنٹرول کیا ہوئے ورنہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کتنی شاتر ہوں برکت میرے سامنے نہیں ٹک سکا تو یہ کیا ہے پلہ پلہ یا رحمت بے یہ آپ کو دیکھو میں بچپن کا اور یہ پچپن کی انسان کی بچے بنو پچپن میں تمہارے مو پہ چماٹ بار کے ہاتھ دھولوں ہی بتا رہی ہاتھ کیوں دھولیں گی کیا یہ تنہا تیزابیت والا بچہ ہاتھ ایسی لے کے جاؤ پھوڑے پھنسیاں نکل جائیں اسکیوز می لیڈی یہ کوروپاتی یہ ابھی وہ جو بولے گا آپ کو سننا پڑے گا میرے جب کسی بچے کی گلک پہ ہوتے ہیں میں نے نہ خرچ کر دیے سارے تیرے قارن میں کتنے پیسے سچ باتا میرے قارن میں بہت پیسے ماشاءاللہ باتا رہے باتا رہے means میرا قارن میں بہت پیسے ماشاءاللہ 10 لاکھ سے زیادہ ہے 10 لاکھ سے زیادہ ہے 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے 30 سے بھی زیادہ ہے 40 سے بھی اوپر 50 لاکھ ہے اس سے بھی اوپر تم اپنا پوست کار کرتے رو میں جا رہا ہوں اس کے ساتھ ہنیمون کے لیے چلیے چلیے مجھے چیل چوک لے چیل چوک ایک سکند ایک سکند اس میں بیٹھ کے ہی نکل جائے گی ہم اسے بائیئر چلی جاؤں گا ٹکٹ بچے گا اچھا ایک بہا بنایں پلے تیری ان سے شادی ہو گئی تو مجھے بدا کہ ان کے ساتھ تیری سوہاگ رات کیسی گزرے گی اس کے ساتھ رات کیا اس کے ساتھ میرا دن نہیں گزرے گا تم ہس رہے اس بات پر وہ کہہ رہا ہے دن رات نہیں گزر تو چھوڑ دو نہ میں تمہارا ساتھ دن گزاروں گی نہ رات شام کو ہی کر لیں گا کچھ نہ کچھ اچھا ایک بہا بتائیں آپ سے شادی ہو گئی ٹھیک ہے کس کی اس کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے ہو گئی کروڑ دو دکھ رہے ہیں کروڑ دکھ رہے ہیں کروڑ دکھ رہے ہیں آج کل کے رشتوں میں یہ پلے پیسہ یہ صحیح تنہیں پیسہ کمایا ہے یہ رنگت شنگت دانت سفید لال کالے آپ کو ایک زندگی دوساری ہے کبھی آپ بھی جوان تھی بتائیں کبھی کیا جوان تھی جوان چل رہی ہوں میں کیا ہوگی تمہارے کو آپ کی تک جوان ہے اور کیا اچھا ایک سیکنڈ تم نے سنا نہیں ہے گھوڑی اور عرد کبھی بوڑی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی بھائی یہ جب گھوڑا اور مرد بوڑا نہیں ہو سکتا تو گھوڑی اور عرد بوڑی ہو سکتی ہے کیا واہ 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 کیا بات ہے فلال آپ گھوڑی نہیں آپ انسان ہیں انسان ہیں مجھے ایک باب ادا آپ کی شادی ہوگا اس سے ہنیمون کے لئے کہاں پلان کریں گے ایک کروڑ اس کے پاس ہے ان سے پوچھ لو میں تو ہر جگہ جانے کو تیار ہوں کروڑوں روپے میں تو ریگستان میں چلی جاؤ گا ان کے ساتھ تو بتا تو کہاں لے کے جائے گا ان کو میں اس کو احمد پہ لے کے جاؤں گا کونسی کل تھنڈی جگہ پہ اس کے شکور ہے اس کا دو جانے والے میں اس کو اچھی طرح جانتا برف کا کار کھانا اسی میں گزر رہے گا ہم دونوں کو اور لاش دکھ لے گی اکڑی بھی کسی اچھی جگہ لے کے جاؤ نہیں نہیں اپے تھنڈی جگہ کہاں لے کے جائے گا تھنڈی جگہ میں اس کو لے کے جاؤں گا کٹو کے پاری پہ اس کو وہاں کھڑا کر کے دکھا دے دوں گا انسان کے بچے بنو دکھا دے دوں گے میں پھر بھی فلیکسبل ہوں یوں کر گئیں یہ ٹن کر کے واپس تمہاری گود میں آ جاؤں گا یہ اڑ جاتی ہیں اچھا اور کیا اور ایک بات بتا دوں میں ایک بات کھان کو سن لو جب اس کی میری شادی ہوگی تو احمد اس سے کہنا کہ میرے اس سے دور فاصلے پر سوے کیوں کیونکہ میں نے کروٹ لیا نہیں اور میں خود بیوہ ہوئی نہیں میں نے کروٹ لیا اس کی یہ کی آواز آنیا اے یہ بھائی جم جاتا ہے کیا ہو گیا مچینوں کو ٹیل ڈالنے اے اب اس کی اندر سے یہ دمپر اٹھاتا ہے میں اس کو چھٹ کے دیکھا ہے یہ جم میں گیا وہ دس بارہ پندرہ بیس کلو والے دمپر تھوڑی اٹھا رہا تھا کیا اٹھا رہا تھا جھاڑو کا تنکہ تھا اس کے دو طرف آلو لگے تھے پلے اے وہ کروڑ پتی آج میری بات سن ہے وہ مسٹر ورلڈ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا مسٹر علمپیا یہ اپنے پیروں پر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا تم کہا علمپیا پر کھڑا ہوا پلے دیکھ وہی والی بات آگئی نا تو اپنا جو کھاتا ہے وہ ختم گھڑنی تھا ایمانٹرائی بات کم کھڑا ہے اچھی اچھی چیزیں کھا میں لائے ہوں اس کے لئے میں لائی ہوں اچھی چیزیں مجھے پتا تھا ایک کروڑ پرتی آرہا ہے تو میں اس کے لئے اچھی چیزیں لے کر آئی ہوں کیا لے کر آئی ہوں میں دکھاتی ہوں یہ دکھائیں سب سے پہلے گلاب جامن گلاب جامن اس سے جاؤ گا اگر یہ مو کھول کے پورا گلاب جامن مو میں ڈال لے یہ پورا نہیں جائے گا میرے کیوں کبھی لیا نہیں کیا کبھی لیا نہیں میرا مو نہیں کھولتا پورا آپ انہیں کھائیں گے پورا کھائیں گے میرے سر کی قسم ایک ٹکڑی کھلا رہے ہیں ٹکڑی مو میٹھا کر لے کوشش کرو اب مو زیادہ کھل جائے گا ٹکڑی کھالے ٹکڑی کھالے شاواز اب سیب کھائیں گے چک مارے یہ ویٹامین سے کڑا کہ یہ سیب ہے دیان میں کیا رہا دے رہے ہیں شوہ چک مارتا ہے شوہ چک مارتا ہے کیلہ تو کھال لیتا ہے نا یہ لے لے گا کیلہ کیلہ کھالے گا یہ مو میں لے لے گا کیلہ کیلہ کھالے گا کتنی فکر کر رہے ہیں تیری تجھے فروڈ کھلا رہی ہیں میں اپنے سرتاج کو کھلا رہی ہوں تاکہ ان کے ہنڈسوم ایک زندگی گزاروں اپنے مجھے مارے سرت آپ ایسا لگ رہا ہے قربانی کے لئے بغرا تیار کر رہی ہیں آہ یہ کیا؟ ابے چھوڑ دے ایسا لگا ہے کہ کیلہ کو دیمک لگ گیا چھوڑ دو کیلہ آپ ان کو کھلا رہی ہیں حالکہ اس کو کیلہ میں اس کی صحت بنانا چاہتی ہے صحت کررہ روپے پیسے کچھ بھی نہیں ہوتے زندگی میں اللہ آپ بل کو صحت دے تو کررہ روپے بھی دے اور صحت نہ دے تو کروڑوں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک باب بتاؤں کیلہ آپ ان کو کھلا رہی ہیں جبکہ کیلہ اس کو آپ کو کھلانا چاہیے کیونکہ شوہر تو وہ بنے گا اس کو وہ کرے گا جس طرح اس کے صحت ہے یہ کیلے بھی انگلی کے برابر دے گا مجھے کہیں سے نہیں 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 اسی لئے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں ان کی بہت عزت اور قدر کر رہی ہوں کروڑ کوئی کم نہیں ہوتے اور ایسے موالے کے پاس یہ بہت بڑی بات ہے اللہ اس کو اور دے میں تو کہہ رہا ہوں بہت دے تمہارے کو تم رکھ رکھ کے بھولو کیونکہ تم میرے مزازی خدا ہونے والے ہو ایک بات بتاؤں ان کی شادی پہلے بھی ہو رہی تھی ہم ڈا جتے کھے جید لئے آپ میں گھوڑی پھی پیٹ بہت جب ہی马 میں گھوڑی تھی there ہم آپ کو گھوڑ جا بھعت پت ہے آپ کی گھولی تھی تھی ац transformer جاigi گھوڑی جی جب تم گدھے تھے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں جی تو ضروری ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں پہلے جاننے بالکل تم میرے بڑے ہو تم پوچھ لو جو پوچھتا چاہتے ہو میں لڑکیوں شرمہ رہی ہوں تم پوچھو میری طرف سے اچھا میں کہاں سے بڑا ہو گیا آپ کا خیر میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں پلے تعلیم کیا ہے آپ کی میں لڑکی والے کی طرف سے ہوں کیا تعلیم آپ کی احمد بھائی میں تو اوکسپورٹ سے پڑھا ہوں اوکسپورٹ سے پڑھا ہوا ہے اس کی شکل دیکھو پیلے اسکول کا کالا سٹوڈنگ کتنا جھوٹا ہے یہ پہلے لوگ جھوٹ بولتے تھے مر جاتے تب تو چھینگ بھی نہیں آتی ارے وہ ہو سکتا ہے اوکسپورٹ سے پڑھا ہو آپ نے کہا وہ کریے اس پہ چھاند بین کریے آپ کہاں سے پڑھیں آپ تو اس کو بولیے میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھیں پھر اس کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ٹنڈو آدم چلی گئی تھی اس کے بعد وہاں سے میں چیچا ہوتی نہیں گئی چیتے ہوتی نہیں سے میں نے انٹر کے انٹر کے بعد پھر میں گئی ہوں اوکسپورٹ یونیورسٹی لیکن میرے ساتھ ایک بہت برا واقعہ ہے پڑھائی چھوڑ دی بچ پل میں بڑھتی تھی نا تو وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو اے فور ایپل ایپل ماں نے سیب سیب اچھا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تفصیل بتانی پڑھتی تھی بچوں کو تاکہ لوگوں کو یاد ہو بچوں کو بچوں کو یاد کرانے کے لئے اسی طرح مجھے اٹھا دیا ایم لگ دیا مجھا ایم فور میں نے کہا مدر بولا مدر ماں نے میں نے کہا میری ماں بولا شابہ شیلو اسی طرح سبق یاد کرو آپ کو سبق یاد ہوتا رہے گا ایک جاہل دوست تھا میرا وہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا اس کو سر نے کھڑا گر دیا اور بلیک بورڈ پر لکھ دیا ڈبلو پوچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے رشید بتاؤ ذرا تو وہ تھوڑی دیر ڈبلو کو دیکھتا رہا کہ نے کہا ہے تو شیلو کی امی لیکن سر کے بل کھڑی ہیں بتاؤ یہ کوئی بات ہوئی کرنے والی تم بھی حسرے ہو کتھے والے دانت نکال کے با 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 یہ بڑا اچھا واقعہ سنایا ہے آپ نے اور بھی کوئی اب دیکھیں نا آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ کی ہسٹری پتا ہونا چاہیے اور بھی کوئی گاؤں کے واقعے بتائیں واقعہ میری تو زندگی واقعہ سے بھری پڑی لبریز ہے میری زندگی ایک واقعہ اور ہے بہت زبردست قسم کا ہمارے گاؤں کے چودری صاحب تھے ان کو انٹیک چیزیں جمع کرتے بڑا شاک جو چلے گئے انٹیک چیز خریدنے کے لیے ایک گھڑی پڑی ہوئی تھی یہ وارلک لکھ کتنے کی ہے پانچ لاک کی ہے وہ حیران ہو کہ کہ یہ پانچ لاک کی کیوں ہے اتنی پورانی گھڑی کہ اس میں خوبی ہے اس میں سے توتہ باہر نکلتا اور ٹائم بتاتا ہے وہ بہو بہا اور گھر کٹ بلدے دیکھیں ابھی بارہ بج رہے ہیں ابھی توتہ نکلنے گا ٹائم بتائے گا پانچ لاک بج لے لی جیگا توتہ نکلنے گا توتہ نکلنے گا اگزٹ طوتہ ایک بجے نکلا ہے سب کو بتاتا ہے بچے خوش ہو لگتا ہے بچوں نے پورا رشتداروں کو جوا کر لیا رشتدار آکا کر لیا تین مہنگی کھڑی کہ ابھی دیکھے دو بجے والے طوتہ نکلے گا ٹائم بتائے گا تین بجے رشتدار خوش اور لوگوں کو بلا لیا لوگ بجوں آجوں نے پورا مولا چار بجے والے بلو دیکھو طوتہ نکلے گا ٹائم بتائے گا چار سوا چار ساڑھے چار توتا نہیں نکلا کیوں؟ اچانک پونے پانچ میں نکل کے گیرہ ہے بھائی جن time کی ہوگا time کی ہوگا بھائی time کی ہوگا time بتا دو time بتا دو پرندوڑ کا مولا time بتا دو توتا کیتنا خوش ہو رہا دیکھو یہ دیکھ لے یہ ان کی تربیت دیکھ تو کتنی خاندانی تربیت ہو ان کی آپ کا خاندان آپ کتنے میرے بائی ہیں جو پیدا ہوئی تو پتا ہی کیا ہوا کیا ہوا؟ لوگوں نے خوشیاں منائی کہ شالو پیدا ہوئی ہے بھنگڑے ہوئے تو میں ایسے کیوں دیکھتا تمہاری پیدائش کے تواقع مجھے اچھی طرح پتا ہے کیا ہو وہ یہ جب پیدا ہوئا نا تو نرس نے اس کو جھاڑو کے تنکے پر رکھے بتائی یہ ہوا 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 یہ اتنا سود پڑھا ہوا تھا لوگ سمجھے مرا ہوا ہوا ہے پھر نمک ڈالا ہلا تو پتا چلا ہے کہ ہاں یہ زندہ ہے صحیح بگاو میں جھوٹ بول لیا ہوں کیا لیکن میں کیا کرو تم کروڑ پتی اس وجہ سے میں تمہاری پردہ ڈال لیا جب یہ پیدا ہوئی اس کے اببہ نرس سے پوچھنے گئے کہ کیا ہوا تو نرس بول لیا ابھی ہو رہی ہے اچھا پھر ایون بھائی دوسری رفع نرس آئی تو نرس سے پوچھا اس کے اببہ نے کہ کیا ہوا تو نرس بول لیا ابھی ہوئے ہی جا رہی ہے یہ ہوئے جا رہی ہے جب تیسری رفاہ نرس آئی اس کے اببہ نے پوچھا کیا ہوا ہاں پھر نرس بولیئے ہوئی جا رہی ہے ہوئی جا رہی ہے ہوئی جا رہی ہے رکی لیلی اتنی لمبی آئیس تمہیں باہر باتا ہے کہ تیلی لیٹ کیوں آئی لیٹ کا آئی ہے تو میں تیرا گھر میں کہا داگ داگا لیٹی لیٹ کیوں آئی پلے بھی آپ یہ دیکھیں برابر سے اپنا کیس لڑا ہے میں ایک باب بتا ہوں پلے آپ چینج ہو گیا ہے میں صرف اس کو اس لیے مائلیج دے رہی ہوں کہ یہ کروڑ پتی ہے ورنہ تم مجھے جانتے نہیں احمد اس قسم کے بندے کو تو میں مو بھی نہیں لگاتی یہ مو لگا تو لیا یہ دور کی کس تھی دور کی کس تھی نزدیک سے نہیں استغفراللہ اچھا ہے تو یہ وہ والی پپی تھی دیکھیں آپ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو مجھے لگ رہا پیار ہو گیا اس سے بہت زیادہ پیار ہو گیا تمہیں جب سے بتائے تیس لاکھ روپے مہینہ کمارا کروڑوں پر بینک بیلنس کے بینک میں ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہی میری خواب کا شہدادہ ہے ورنہ کوئی یا ملتا ہے یار میں اپنی ساری جائدت کھول کے دکھاتا ہوں یقین کرو کتنے تیرے بینک آکان میں پتا کتنے میرے بینک آکان میں میں جھوٹ نہیں ملوں گا میرے بینک آکان میں کچھ بھی نہیں ہے سان کا مچہ بن جا کیا کہا رہا تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی کتنے دیر تمہیں ساتھ اس طرح بیٹھا رہا اور بازوں پر یوں یوں کر رہا ہے تین گھنٹے سے لیکن آپ کو تو محبت ہو گئی نا محبت خواب میں گئی محبت یہ ہے یہ بدتمیز انسان ایسا بدتمیز گھٹی آدمی ہے باتروم گیا بیٹھے بیٹھے باتروم میں چھے لوٹے پانی پی گیا میں نے بولے یہ کیوں کہنے کہ ادھر لکھا ہوا ہے پانی کا زیادہ استعمال کریں انسان کے بچے بنو تم شرب ہی آتی تمہارے کو اس نے لو کہا کہ احمد بھئی محبت ہو گئی محبت خواب میں گئی میں سمجھ رہی تھی کہ یہ کروپتی ہے محبت کچھ نہیں مانے رکھتا میرے بچے تم میرے بیٹے ہواس میں تمہیں گود لیتی ہوں میں تمہیں فیڈ بھی کراؤں گا کتھے والا دودھ آپ ابھی اس سے شادی کر رہی تھی نالک بیٹھتی ہوں میں شادی یہ شاہ کا دی بھی نہیں ہے میں آپ کو ایک بہت باتا ہوں آپ ابھی اس کو ایسا بول لیے اس میں تھوڑا سا خرش ہے اس کے بعد یہ شاہ کر اٹھیں گے اور اس چمٹیوں میں تھوڑا سا کام ہوگا اور اس کا یہاں ایک ناکھ کا نٹ کھولے گا اور تھوڑی سی پیککک رکھی جائے گی تھوڑی سی آئیلنگ ہوگی وہ نہیں بتا رہا ہے آئیلنگ جو ہوگی ہٹیوں میں آئیلنگ ہوگی اس کے ہٹیوں جام ہوگئی ہیں صحیح ہو جائے گا یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کرنا ہے آپ شادی یہ آپ کو خوش رکھے گا اگر تم کہہ رہے ہوتے ہیں احمد میں شادی کر لوں گی میں مزاق کر رہی تھی تم سے دولت عزت شہرت وہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب آپس میں محبت نہ ہو کسی سے ایسا یہی رہ جائے گا احمد قبر میں نہ علماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب انسان اخلاق اخلاص اور نیک سیرت لے کے اپنے اوپر والے کے پاس جاتا ہے اگر آپ کنگلے بھی ہیں تو مجھے منظور ہے میں شیر شاہ سے دوسرا مو لگوال ہوگی یہ ہی میرے ہزبینڈ ہے آپ مجھے منظور ہیں بھلے کنگلے ہیں کوئی بات ایک دوسرے کو چومے اور بھگے ہوت تیرے گانا گا رہا ہوں ایک دوسرے کو چومے اور بھگے ہوت گانا گا رہا ہوں تم مجھ پر بہن لگانا چاہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں کوڑے کھاؤں اس عمر میں شرم نہیں آتی پلے چوم احمد بھائی میں سننسر گھاڑی کا وہ چوم لوں گا جہاں روٹیا پکتی ہے جہاں سے دھوہ نکلتا ہے میں وہ چوم لوں گا شمینی چوم لے گا وہ چوم لوں گا یقین کر لیکن میں اس کو کبھی نہیں چوموں گا انسان کے بچے بنو میں تو تم کو ازت دے رہی تھی تجھے شرم نہیں ہے تو میں تجھے کیلے سے ماروں ہی بتا رہا ختم ختم کیلے سے ماروں ہی بتا رہا